ہلو ایوری ون السلام علیکم ٹوڈے ویل ڈسکس سیمینٹک چینج تو سیمینٹک چینج کیا ہوتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں سیمینٹک چینج کو سیمینٹک چینج کو بیسیکلی شپ چینج بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میننگ چینج اب ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طرح سے وڈوں کا جو ہے میننگز چینج ہوتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں نمبر آف بارورڈ ورڈ the most obvious way in which modern english differs from old english is in the number of borrowed word that have come into the language since old english period so modern english سے جو old english کا جو ڈیفر ہے جو ڈیفرنس ہے بیسیکلی اس کو ہی number of borrowed کہا جاتا ہے for its mean کہ جو ہم لوگ یہاں پہ آپ ورڈ کو کیا کرتے ہیں borrow کرتے ہیں ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں borrow کرتے ہیں اگر آپ نے ورڈ فارمیشن پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ borrow کسی کہتے ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تو ہم ہم semantic change میں کیا کرتے ہیں ورڈوں کو borrow کرتے ہیں کسی بھی ورڈ کا meaning ہے وہ کس طرح سے لیا جا رہا ہے کیا اس کا meaning change ہو رہا ہے فارمیشن پل فارمیشن پل اب ورڈ ہے نائس جو ورڈ نائس ہے یہ اول انگلیشن پل اس کا مطلب ہوتا ہے فول بٹ موڈرن انگلیشن پل جو meaning ہوتا ہے وہ کیا ہے good جہاں پہ ہم نے کیا کیا borrow کیا borrow کر کے پھر ورڈوں کی meaning change کی اب ہم پڑھتے ہیں word we have stopped using many words in modern انگلیش have ceased to be used which we were used in old انگلیش یعنی کہ modern انگلیش میں کچھ ورڈ جو ہیں یعنی کہ کئی ورڈ جو موڈرن انگلیش میں use ہونا بند ہوگے جو کہ ہم لوگ use کرتے تھے old انگلیش language میں وہ کیسے for example word ہے point the thirst of a sword اب یہ point جو ورڈ ہے یہ کسی بھی عرب مبالک یعنی قدیمی دور میں یہ جو ورڈ ہے پر اول زمانے میں ہی کیا ہو جاتا old انگلیش میں اس ورڈ کو اکثر use کیا جاتا لیکن اب modern انگلیش میں یہ ورڈ use ہونا بند ہو گیا ہے جیسے کہ old انگلیش میں man کو ور کہا جاتا تھا اب کیونکہ modern انگلیش میں man کو میں نہیں کہا جاتا لیکن جو old انگلیش تھا اس میں man کو کیا بولتا ہے ور بولتا ہے اب حرر فلم میں آپ کو آگے دیا ہونا ور والف انسان جو آدھا آدمی اور آدھا بھیڑیا تو اس کیا بولتا ہے ور والف تو یہ جو ورڈ ہیں یہ old انگلیش میں زیادہ use اب جو ہے یہ modern انگلیش میں use ہونا seized ہو گئے ہیں یعنی کہ بند ہو گئے ہیں تو اب ہمارے دیا ان کے two aspect پر تو اس کیا two expect ہیں there are two aspect of semantic change first of all broadening of meaning a semantic change in which a word used with a more general meaning اب یہ ہم کہتا ہے used more general meaning یہ narrowing for example holiday 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 in old english this word used for religious event it's mean holiday کو old english اس کا meaning کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی religious یعنی مذہبی جو تہوار ہوتا ہے جو چھوٹی ہوتی ہے جو activity ہوتی ہے اس کے لئے but but in modern english this word means vocation یا کسی بھی اب جو activity جانی سارگرہی میں چھوٹیوں کے لئے جو word holiday use کیا جاتا ہے تو ہم یہاں کہا رہے ہیں کہ آپ broader sense سے میننگ چینج کر رہے ہیں broader sense میں ان ورڈوں کا کیا میننگ دیکھیں semantic change in which ورڈ use with less general meaning اب کس کے contrastive ہوتا ہے وہ کیسے ورڈ ہے میٹ اب یہ ورڈ ہے میٹ اس ورڈ کسی بھی قسم کوئی بھی فوڈ اترا ہے جو بھی اترا ہے اس کے لئے ورڈ میٹ اس کیا کرتے ہیں اب جو ہے یہ ورڈ میٹ اس میں کیا ہوا اس پیلنگ بھی چینج ہو گئی اب یہ کس کے لئے جسٹ اینیمل فلے یعنی جو بھی اینیمل جو فوڈ کھاتے ہیں اس کے لئے جو یہ ورڈ only use ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے narrowing sense میں ان کا جکہ کیا meaning دیکھا اور ان کے meaning کو ہم نے چینج کیا ابھی ہی narrowing meaning میں دو مزید types ہیں نیگٹیو بھی کما پاوزیٹیو میننگ کیا ہم لوگ نیگٹیو میننگ سے کس طرح سے اس کو پاوزیٹیو میننگ میں چینج کرتے ہیں the type of change can take a word with نیگٹیو میننگ for example نیسکس اب یہ word ہے latin word ہے نیسکس یہ دو لفظوں سے بنائیں ن پلس سی اس کا میننگ ہے ignorant اور not knowing اب اس کا جو ہے یہ کیا ہوا نیگٹیو میننگ ہے کہ اس کو کوئی جانتا نہیں یعنی کوئی بندہ کسی کے بارے میں نہ جانتا ہو ignorant کرتا ہو لیکن modern english میں modern word میں اس word کا میننگ کیا ہوتا ہے nice good etc تو یہاں پہ کیا ہوا کہ نیگٹیو میننگ سے ہم نے کیا کیا positive way میں اس کا میننگ نکالا تو یہ نیسکس word تا جو کہ کسی کے بارے میں کوئی جان نہیں کوئی کچھ نہیں جانتا کسی کے بارے میں کوئی اس کو کسی کو یہ اس کا نیگٹیو میننگ ہے but modern english میننگ نیسکس کیا میننگ ہوتا ہے nice good it's a draw اب پوزیٹیو میننگ سے نیگٹیو میننگ میں کس طرح سے جانتا ہے narrowing lead to نیگٹیو میننگ for example notorious اب یہ notorious word old english اس کا میننگ کیا جاتا ہے badly known اب دیکھیں کتنا ڈیفرنس یہاں پہ popular کمانے بھی کیا ہے مشہور ہونا famous کمانے بھی مشہور ہونا یہ notorious یہ old english اس کا میننگ کیا ہوا ہے badly non person پسند یعنی کی بہت ہی مشہور پسند کو کہا جاتا ہے but now it's me knowing for something bad اب یہ کسی بدنامہ زمانہ یا کسی کے بارے میں کچھ برا جاننے والا کے بارے میں اس کا میننگ نکلتا ہے تو یہ تا گائز آج کا ہمارا لیکچر سیمینٹک چین تو i hope آپ کے ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پلیز اپنے جو کوسٹن ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں گے تینکیو فار واشنگ آور یوٹیوب چینلر لرنر کلیبز